موسیقی آج صورت والوں نے مجھے یہاں پر بلایا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ لوگوں نے جو ایک مہم شروع کی ہے بڑھتا ہوا نشاہ بڑھتی ہوئی خودکشیہ اور جو آج بڑائیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں کہ الحمدللہ صورت والوں نے اس کو ایک مہم بنائی ہے اس کے خلاف جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں تاکہ جو ہے آج کل کی نوجوان پیڑیاں نوجوان بچے اور بچیاں اس سے محفوظ رہے ہیں اسی تعلق سے مجھے یہاں بلائے گیا ہے اور میں اللہ کے ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ضرور ہمارا ساتھ دے گا اور یہ اچھے کام کے لئے محنت کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے جی صاحب فیمس فیلم پول اور ٹانٹل اس کے اندر آپ نے کردار کافی فیمس رول نبایا ہے روکی کا اس کے بعد سے ابھی آپ اس روٹ کے اندر لائف میں یوں ٹان کیسے آیا اور آپ کی یوں آر پیڑی جو نسی کی طرف جا رہے ہیں ان کے لئے کیا محصر دینا چاہتے ہیں ایکچلی وہ پھولر کانٹے میں میں اور اچھے دیکھیں دونوں کی پہلی فیلم تھی ہم دونوں انٹریڈیوز ہوئے تھے لیکن اس کو میں بدقسمتی کہوں یا خوشکسمتی کہوں میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے جو ہے وہ خلنائک کا رول دیا گیا تھا اور وہ رول جو تھا میرا اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا میں ڈرگز سیل کرتا ہوں میں خود جو ہے وہ ڈرگز کا بزنس کرتا ہوں اس کے اندر کالیج کے اندر اور آج اللہ نے مجھے ہدایت دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کافی انٹریڈیوز میں بات بتلائی ہے اور کئی جگہ میں بیانوں میں بھی میں نے بتلائی کیسے میں چینج ہوا خیر اللہ پاک نے مجھے وہ چیز عطا فرمائی جو سکون قلب جسو کہتا ہے سکون دل کا سکون وہ مجھے اس راستے میں ملا اللہ کی راہ میں ملا دین میں ملا تبلیغ میں ملا تو میں نے سوچ لیا کہ بس یہ یہ اصل ہے اور اس کے ساتھ ہی جینا ہے اور اس ہی گیت پر مرنا ہے کیا میسج دو گئے مجھے گا تو نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان بھی اس راستے میں نکلے اللہ کی راہ میں نکلے چار مہینے لگائے چالیس دن لگائے تین دن لگائے کیونکہ واحد یہی ایک راستہ ہے زندگی کو بدلنے کا کیونکہ انسان کو روکنے والی چیز گناہوں سے برائی سے یہ ڈرکز کے عادتوں سے اور یہ نشوں سے شراب سے جوئے سے ہر قسم کے برائی سے روکنے والی جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت اللہ کے راہ میں بنتی ہے ایمان کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہوتی جو گناہوں سے روکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کالیج کوئی انسٹیٹیوٹ کوئی یونیورسٹی کوئی سکول ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے برائیوں سے روکا جائے گا بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے کالیج کے یوہ اور بچے بچیاں سارے جو ہے وہ اڈرکس کے نشوں میں اور بری بری عادتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو کہیں پہ یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے گناہوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ایمان ایک ایسا راستہ ہے دعوت ایک ایسی محنت ہے جس کے ذریعے سے آدمی جو ہے نا گناہوں سے بچے گا برائیوں سے بچے گا اور اپنی ایک اچھی لائف ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے تو میری یہی نوجوانے سے گزارش ہے کہ اس محنت کے اندر لگے دعوت کی محنت میں لگے دین کی محنت میں لگے ایمان کو بنائیں عامال کو بنائیں اور اس دنیا سے جائیں ورنہ جو ہے بہت مشکل ہے